یہ جو موقع آتے ہیں نا شبِ برات کے شبِ قدر کے یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں پبندی کوئی نہیں لیکن رب کی طرف سے نہ موقع ملتا ہے چلو تمہیں ایک موقع دیتے ہیں چلو اپنے آپ کو کلیر کرلو تمہیں موقع دیتے ہیں یا اللہ کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں آ کے نہ سچے دل سے دو رکھتے پڑھ کے توبہ کرو عرش کا مالک پچھلے سارے معاف کر دے ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں لوگوں کو شبِ برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا حالانکہ ترمیزی شریف میں حدیث موجود ہے سیاستہ کی روایت ہے ترمیزی میں پہلے کہتے ہیں سیاستہ سے دکھاؤ جب سیاستہ سے مل گئی تو آپ اور کدھر جانا ہے اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت اور ذرا ترتیب دیکھئے گا یہ ترمیزی کی حدیث ہے اور امام ترمیزی نے تو پورا باب بندہ ہے پندر وی شابان پر پورا باب اب تمہاری مرضی ہے اگر تم نہیں بات کو سمجھنا چاہتے لیکن میں میں نے پہلے بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں اگر ہمیں کو شخص کہتا ہے کہ شبِ برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑو تو بھئی نفل ہم نے پڑھنے اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کے ضرورت نہیں نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان معاذ اللہ کو وسیلہ ہے کہ تُو کہے گا تو پڑھیں گے جب دل کرے گا پڑھیں گے اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو ہم نے کب کہا ہے ضروری ہے جو عشاء پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہا ہے ہم اس کو گناہگار نہیں کہہ رہے لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس میں اس کر دیا اس نے چانس میں اس کیا ہے یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا حضرتِ سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ شابان کی پندر ویرات تھی یعنی شب بھرات کی رات فرماتی ہیں شابان کی پندر ویرات تھی میں نے اچانک نظر دار لی تو حضور میرے بستر میں تھے پھر میرے نظر پڑھی تو حضور نہیں تھے میرے دل میں گمان آیا خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلانے تبہ ہو گیا وہاں تشریف لے گئے ہوں فرماتی ہیں میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقی میں تھے قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا عرض کی حضور آپ مالک ہیں کہیں اور جانا چاہے تو میری طرف سے پبندی نہیں کہتی ہیں وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا یہ تیرمیزگی کے لفظ ہیں حضور نے فرمایا آج شاہ یہ شابان کی پندر میرات ہے مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو قلب کا قبیلہ پالتا تھا فرمایا آج کی رات بنو قلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بکشی فرما دے گا یہ یہ وہ رات ہے جناب آج شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بات رات کو سنی تنہائی میں نبی پاک سے رات کو تنہائی میں حضور سے سنی صویر جناب آج شاہ نے کل امت کو بتائی اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحبہ آگے روایت کرتی یہ کتابوں میں آتی یہ لوگوں کو بتاتی حضرت آج شاہ نے روایت کیا اور مولا علی شہر خدا نے تو کھل کے کہا ابن ماجہ میں حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لئے علا گنوان مولا علی نے کھل کے فرمایا فرمایا شابان کی پندر میرات کو رات عبادت کرنا اور صویر روزہ رکھنا حضرت علی کے لفظ بائی نے ہی سیاستہ میں رات کو عبادت کرنا دن کو روزہ رکھنا ویسے تو رب کریم ہر روز تحجد کے وقت پہلے آسمان پر نزولِ اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے ہے کوئی بکشش مانگنے والا کیا انداز ہے مولا علی شہرِ خدا دیز روایت کرتے ہیں رنگ کیا فرمایا باقی راتوں میں تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے آخری سمع رات کے شبِ براد کو نہ رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزولِ جلال فرماتا ہے اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے ہے کوئی معافی مانگنے والا اللہ کرے آپ کو سمجھائے یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ آؤ ادھر آؤ ذرا معافی مانگو میں معاف کرنے آیا ہوں مانگو معافی ہے کوئی معافی مانگنے والا معاف کر دیں گے اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رسک مانگنے والا مجھے بڑی درخواستیں دیتے پھرتے نا مختلف اداروں میں وہ ایک درخواست نا شبِ براد والی رات بھی دے اور میں نہیں کہہ رہا مولا علی شہرِ خدا فرما رہے ہیں اور وہ خود نہیں فرما رہے ہیں وہ نبی پاک کا فرمان نکل کر رہے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں رب فرماتا ہے ہے کوئی روزی مانگنے والا سارے سیٹھوں نوابوں جگیرداروں کے پاس جا جا کے تھک گئے ہو ایک دن میرے کہنے پر ایک رات ایک دیاری رشبِ براد والی لگا کے تو دیکھو تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ میسج دیا پیغام دیا فرمائے اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے گا اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا شارحین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے گا جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا کوشش فرمائے کوشش فرمائے داس محرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان وہ کسی عدید سے ثابت نہیں میں منع نہیں کر رہا جائیں نو داس محرم کو جائیں داس کو جائیں گیارہ کو جائیں آٹھ کو جائیں سفر میں جائیں ربی الاول میں جائیں قبرستان میں جب بھی جائیں منع نہیں ہے لیکن شب برات والی رات تو خود رسول کریم گئے ہیں نا قبرستان اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیں نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البقی میں حضور کے کبائی بین حضور کیا کرنے گئے امت کی بخشش کے لئے گئے شب برات کی رات لالچی نہ بنے کہ صرف میں نے اپنے لئے روزی مانگ نہیں ہے کل امت کے لئے مانگے رب کریم سے مانگے اپنے بھائی کے لئے مانگے اپنی بہن کے لئے مانگے اپنے بیٹے کے لئے مانگے اپنی بیٹی کے لئے مانگے اللہ کریم سے یہ مانگنے کی رات ہے پشلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگن وارع کارن کھل آجے دروازہ اے اللہ کی بارگاہ میں اس رات کو کھل کے دعا مانگیں